بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہم لو خیرت سے ہوں گے اور آج ہم بتانے جا رہے ہیں بہت زوردرسی ایزی سے ٹپ ان خواتین کے لئے جن کی چاندی کی جلری کالی ہو گئی ہے اور وہ اس کے لئے بہت پریشان ہے کہ آپ گھر میں ہی اس کو کیسے صاف کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے گھر میں موجود چیزوں کی مدد سے کیونکہ جو پیوڑ چاندی ہوتی ہے وہ مومن کالی ہو جاتی ہے یا رکھے رکھے یا پر فیم وغیرہ لگ جائے تو جی میں آپ کو چاندی کی جلری کو صاف کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں آزمودہ ٹرپ ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو جی چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی چیزوں کی طرف جو ہم ریکوائیڈ ہوں گی ہمیں پانی چاہیے ہوگا دو کپ کے قریب پانی میں نے بوائل ہونے رکھ دیا ہے اس کے ساتھ ہمیں فائل چاہیے ہر گھر میں ہوتی ہے اس کے کچھ پیسز پھاڑ کے آپ اس سبلتے ہوئے پانی میں گرم ہونے کے لئے اگر آپ کے پاس الیومونیوم فائل نہیں ہے تو بزار سے خریدنے کی ضوط نہیں ہے چائے کی پتی جو ہے وہ فائل میں ہی ہوتی ہے اس فائل کے پیسز آپ کٹ کے جو ہے وہ پانی میں ڈال سکتی ہیں اس کے علاوہ جی ہمیں جو چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی وہ ہیں جی ٹوت پیسٹ ہمیں چاہیے ہوگا صاف کرنے کے لئے ایک پرانا آپ ٹوت برش لے لیں اچھے یہ دیکھ سکتے ہیں میری چاندی کی جولری تھی جو بہت زیادہ کالی ہوئی بھی تھی اس کو میں نے ایک بال میں ڈال لیا ہے بیکنگ سوڈا لے لیا یعنی میٹھا سوڈا جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگا تھوڑا سا ٹوت پیس چاہیے ہوگا تھوڑا سا وینگر چاہیے ہوگا اور ایک پرانا میں نے ٹوت برش لے لیا اس کو پانی میں میں نے ڈپ کر کے اس کو جو ہے پہلے اچھے سے جنٹلی رب کر لیا ہے جو جولری ہے اور اس کے بعد اس پہ تھوڑا سا ٹوت پیس لگا کے اچھے سے فائنلی آپ اس کو رب کر لیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو ہے وہ جولری ساف ہونے سے اس کی میلو اترنا شروع ہو گئی ہے ساتھ ہی آپ تھوڑا سے سرکے کے ڈروپس اس میں ڈال دیں جولری کی کونٹیٹی کے حساب سے تو میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے اس میں سرکہ ڈالا تھا آپ یہ دیکھیں جیسے کو آپ نے بہت جنٹلی رب کرنا ہے رگڑنا نہیں ہے پولائٹ سوفلی رب کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی کالی ہوگئے ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون جو ہے میٹھا سوڑا ڈال دیں چار پانچ چھٹکیاں جولری کی حساب سے جیسے کو اچھے سے اس میں مکس کرنے کے بعد جو آپ نے پانی گرم کیا ہے تیز گرم نہیں ہونا چاہیے پانی بہت زیادہ کھولتا نورمل لیول کا پانی ہونا چاہیے اس کو چولے سے ہٹا دینا ہے آپ نے اور چولے سے ہٹا کے اس پانی میں جو ہے آپ یہ جولری ڈپ کر دیں گے جس میں بیکنگ سوڈا ٹوپیس لگا ہوا ہے آپ کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فوائل تھا وہ اس میں جیسے ہم نے جولری ڈالی ہے گرم پانی میں تو فوائل جو ہے وہ کالا ہونا شروع ہو گیا ہے اس نے جو جولری کی میل تھی وہ ابزورپ کرنا شروع کر لی ہے چولے سے دیکھ جو اتار لے جائے گا اس چیز کا پلیس دھیان رکھے گا آجہ جی آپ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پانی میں جولری ڈالی اور فوائل نے جو ہے اس کی میل کو جو ہے وہ کارٹنا شروع کر دیا تو آپ نے آلموسٹ 10 منٹس کے لیے جو ہے وہ اس کو جولری کو اس پانی میں سوک کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کو نکال دیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ پانی کتنا زیادہ کالا ہونا شروع ہو گئے it means کہ ہماری جولری جو ہے وہ صاف ہو گئی اس کی میل جو ہے اس کو کٹ لیا ہے بیکنگ سوڈا نے تو جی ہم یہ فوائل اس میں سے نکال دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنی جو ہے وہ کیونکہ فوائل نے ساری میل ایبزورپ کر لی ہے اب جو ہے اس کے بعد ہم اپنی جولری اس میں سے نکالیں گے اور اس کو جو ہے وہ صاف کر لیں گے تو جی یہ بہت زبردست اور ایزی سی جو ہے وہ ٹپ ہے اور ازمودہ ہے میں نے کالی سے اپنی جولری صاف کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل کیسے لش جو ہے وہ شائن کر رہی ہے جولری اس کو جی جولری کو ہم ایک بال میں میں نے سادہ پانی لیا تو اس میں ڈال دیں گے تاکہ اس پہ جو ٹوٹ پیسٹ یا بیکنگ سوڈا وغیرہ لگا وہ اتر جائے اور جی اس کے بعد جو ہے اس کو ایک صاف سا ٹوول دیا ہے اس کے اوپر ہم اپنی جولری کو سپریڈ کر دیں گے اور اچھے سے اس کو جو ہے ہم ڈرائی کر لیں گے تو آپ خود جو ہے وہ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ڈفرنس آگئے جو پہلے جولری کا کلر تھا وہ کتنا کالا ہوا ہوا تھا کتنی گندی ہوئی تھی اور جو ہے within 15 منٹس جو ہے یہ دیکھیں کتنی سپاکلی شائننگ جولری جو ہے ہماری نکل آئی ہے پانی سے صاف ہو کے تو جی بجائے اس کے کہ آپ جولرز کے چکر لگائیں آپ گھر میں ہی ایزی سی ٹپ سے جو ہے یہ جولری اپنی صاف کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ لش کر رہی ہے تو do give it a try اگر جو ہے آپ کی جاندی کی جولری کالی ہو رہا ہے آپ اس کے لئے پریشان ہیں تو اس ٹپ کو آزمائیں آپ اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا try it at your home اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ یہ دیکھ لیں جی آپ ایرنگز بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ بریسلٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا لش ہو گیا ہے کتنا سپارکل کر رہا ہے یہ حالانکہ اسے والی بلکل black تھا اور I was thinking کہ میں اس کو کسی طرح جولر کے پاس بھیجوں اس کو wash کرواؤں ساری جولری کو لیکن پھر میں نے کہا کہ اس ٹپ کو وہ آزماتے ہیں try کرتے ہیں اور کیونکہ میں نے خود آزمایا ہے and I am so happy and satisfied so I decided کہ I should share this tip with you تو آپ لوگ ضرور try کریں امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھے گا and most importantly don't forget to like, share and subscribe the channel please اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کرنا مد